یہ دیکھیں اس کے کتنے بڑے بڑے جو اینہ دانت ہیں یہ جو اینہ چھوٹے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ صحیف علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و حفیت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ دوستو جب میں صبح تھا تو مجھے بہت ہی ایک جو اینہ اچھی نیوز ملی ہے گوڈ نیوز تو وہ آپ سے سب سے پہلے شیئر کر لیتے ہیں اور پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں یہ جی دوستو آج کی گوڈ نیوز دیکھیں رات کو بہت جو اینہ بارش ہوئی صبح مجھے پتہ چلا ہے تو دیکھیں کھیتوں میں کیسے پانی کھڑا ہو گیا اور موسم بھی بہت ہی پیارا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں جو ہے میرا آج کا وہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہ وہ کتنے عرصے کے لگتے ہیں قربانی پر جو ہے گائے بکرے اونٹ اور اس کے علاوہ ان کے دانت کیسے چیک کی جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بکرے سے بکرا ایک سال کا قربانی پر لگ جاتا ہے لیکن ایک سال کا دون نہیں نکالتا کیا شاید نکال جاتے ہوں کچھ لیکن ہم نے آج دن تک جو بھی رکھے ہیں کسی نہیں نہیں نکالے ہماری قسمت ہے اس کے علاوہ بیل کا میں بتاتا ہوں بیل جو ہے دو سال کا قربانی پر لگتا ہے اور اونٹ پانچ سال کا اونٹ کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا بیل کے بارے میں بتا دیتا ہوں بیل بھی دو سال کا دون نہیں نکالتا دو سال سے اوپر ہو جاتا ہے تب نکالتا ہے اور آج میں کچھ آپ کو ایسے دکھا بھی دوں گا اپنے گھر کے ہیں ہمارے جو بکرہ سال سے اوپر ہو گیا اس نے دون نہیں نکالے ہیں دانت ہل رہے ہیں لیکن گرے نہیں ابھی دار اور اس کے علاوہ بیل جو ہیں دو ڈائی سال کے ہو گئے ہیں لیکن دون نہیں نکال رہے ہیں تو جنہوں نے دون نکالے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا کتنے عرصے کے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے دانت ہوتے ہیں جو نئے نکلتے ہیں دون والے یا چوگ والے وہ آپ کا میں بتاتا ہوں دوستو یہ ہے ہمارے پاس بیل اس کی تقریباً اے جے ابھی دو سال چار ماہ مطلب اٹھائیس ماہ کا ہے اور اس نے ابھی تک دون نہیں نکالے ہیں ابھی میں اس کے آپ کو دانت دکھاتا ہوں دانت دیکھنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اگر ایسے دانت ہونا مطلب سارے برابر ہوں تو پھر یہ کھیرے ہوتے ہیں ابھی یہ کھیرہ ہے پھر ابھی میں آپ کو دوندے بھی دکھا دیتا ہوں وہ دانت کیسے ہوتے ہیں وہ درمیان والے جو دانت ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں مطلب وہ دوند نکال جاتے ہیں یہ ہمارے پاس گائے یہ دیکھیں اس کے کتنے بڑے بڑے دانت ہیں ایسے جب کھیرے ہوتے ہیں تو دانت چھوٹے ہوتے ہیں جب دوند نکال جاتے ہیں تو دانت بڑے ہو جاتے ہیں دوند ہوتے ہیں پہلے اس کے بعد چوگ ہوتے ہیں اس کے بعد چھگ ہوتے ہیں مطلب چھین جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں یہ جو گاہ ہے نا جی دوستو ہمارے پاس تقریباً پانچ سال سے ہے یہ چھوٹی سی تھی جب آپ نے لائی تھی تو ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اس کی چھوٹی سی جو بچی ہے وہ بھی ابھی میں دکھا دیتا ہوں بہت کیوٹ ہے جی دوستو منی اس کا نام میں نے منی رکھا ہوئے بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے دوستو یہ تقریباً ابھی ایک ماں کی بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی دوستو ہمارے پاس بکریاں اور ابھی پھر میں آپ کو اس میں سے ایک دکھاتا ہوں بکرہ جو ایک سال سے اوپر کا ہو گیا لیکن کیونکہ پچھلے سال پانچ میں مہینے میں جو ہے نا اس کے ڈیٹ آف بار تھا اور ابھی چھٹا مہینہ چال رہا ہے تو ایک ماں اوپر ہو گیا لیکن ابھی اس نے دون نہیں نکالی تو یہ ہے دوستو بکرہ ہمارے پاس ایک سال اور ایک ماں کا ہو گیا لیکن ابھی اس نے دون نہیں نکالی ہے ابھی اس کے آپ کو دانت دکھا دیتا ہوں قریب سے بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی جو ہے نا ان میں حالجول ہے لیکن ابھی دون نہیں نکالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا چھوٹے ہیں ابھی جو دون نکالے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس بکری اس نے جو ہے نا دون نکالے ہوئے ہیں اور ابھی میں اس کے دانت آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جو پہلے دکھایا تھا اس کے دانت چھوٹے چھوٹے تھے مطلب وہ کھیرا ہے اس کے دانت بڑے ہیں مطلب دوندہ ہے ٹھیک ہے اگر اس ویڈیو میں کسی کو کچھ خاص جو ہے نا سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ کومیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں اور بھی انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے ہم بتانے کے لئے تیار ہیں تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیونکہ جو سیزن ابھی چال رہا ہے وہ اس ہی بارے میں چاہ رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بھی اس سے اگاہ کر دوں کہ کیسے چیک کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو پتا ہوگا جیازہ تار لیکن کچھ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو میں نے سوچ ہے آپ کو آگئی دے دوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے اور اس کے علاوہ سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولنا ہے بیل ایکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پاس مل جائے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ